نمسکار شہنواز اور فٹیپو ہتیا کانڈ کو آز نووے دن ہے اور پولیس پرساشن کی بات کریں تو وہ اکتیس تاریخ سے ہی وہ انو سندھان میں جڑ گئی ہے اور بہت ہی جلد ادویدن کر کے وہ سامنے ریجلٹ لے کر کے آئے گی ہمارے کچھ درشکوں نے کئی سارے سوالات کیے اپنے میسج کے جریئے کومنٹ کے جریئے اور آز میں اس کے سوال کو لوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو میں اسوست کر دوں کہ پرساشن سجگ ہے وہ انتیم نیڑنے تک جرور ہی پہنچ کے ہی رہیں گے اور جو بھی دوشی ہوں گے اسے سجا دلا کر کے ہی وہ دم لینے والے ہیں چونکہ کچھ ہمارے درشک ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ کافی دن ہو گیا نو دن بیٹھ گئے لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ پولیس پرساشن کو پہلے دن ہی سراغ مل گیا تھا لیکن وہ اس سراغ سے وہ سنتوست نہیں تھے انہیں پختہ ثبوت چاہیے تھی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی آروپی ان کے غیرفت میں آئے اور تین مہنے کے بعد وہ بیل پر چھوٹ کر کے واپس سڑک پر گھومنے لگے اس لئے انہوں نے آسوست کیا ہمیں کہ ہم اسی لوگوں کو پکڑیں گے جو اس گھٹنا میں انوالو ہوگا جنہوں نے ٹیپو کی ہتھیا کی ہوگی انہی کو ہم پکڑیں گے تو آپ کو میں آسوست کر دوں کہ انہی لوگوں پر گاج گرے گی انہی کو ہی دھر پکڑ کی جائے گی جو اس گھٹنا میں سنلپت ہوگا اور جتنے بھی نردوش لوگ ہوں گے وہ اس پر پولیس پہنچے گی نہیں وہ بلکل بے فکر رہے ہیں چونکہ اگر ہم بات کریں ٹیپو کے پریجنوں کی تو آپ نے سنا ہے کہ دو دن پہلے ٹیپو کی پتا ممتاز عالم نے بتایا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نردوش اس میں فسے اس لئے ہم پولیس پر کوئی پریسر نہیں ڈال رہے ہیں لیکن پولیس کا یہی کہنا ہے کہ ہم اسی لوگوں کو پکڑیں گے جو اس گھٹنا کو انجام دیا ہے نہیں تو اگر ہم کسی دوسری آدمی کو یا پھر جو مجرم نہیں ہے اسے پکڑیں گے تو اوڈیجنل کا جو مجرم ہے وہ بچ جائے گا اور وہ تین مہینے کے بعد وہ بیل پر واپس آ جائے گا پھر اس کیس میں دم نہیں بچے گا تو آپ کو میں بتا دوں کہ پولیس پرساشن کافی ایکٹیب مستید ہو چکی ہے وہ بہت ہی جلد ادھ ویدن کر کے ہم تک ریزلٹ پہنچائے گی آپ کو میں ایک کلپ دکھاتا ہوں جس میں مدھیپورا کے راجت ویدھایق پروفیسر تندر شکر جی نے بولا تھا کہ اگر ممتاز جی کو ٹیپو کے پڑی جنوں کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ اس میں میری ہار ہوگی تو اس سے آپ صاف سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ چاہے مسلم کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ بکسے نہیں جائیں گے میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ اس حدیعہ کو لے کر کے آپ سے اس میری تک کے پڑی جن کیا امید رکھیں گے نہیں میں تو میری تک کے پڑی جن کے ہر قدم ساتھ ہوں اور جب تک اس کا ادھ ویدن نہیں ہوگا ہمیں انصاف نہ ملے گا اور اگر انصاف نہیں ملا تو اس کے لئے میں بھی دوستی اپنے آپ کو سمجھوں گا اب آپ اس کلپ کو بھی دیکھیں جس میں مدھیپورا کے جیدیو جیلہ دیکس گڈی دیوی نے کھلے طور پر یہ بات کہی ہے کہ جو بھی ہتیارے ہوں گے جتنے بھی بڑے پروفائل کے ہتیارے کیوں نہ ہوں گے اسے قانون نہیں بکسے گا مدھیپورا پولیس نہیں بکسے گی اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پردیش کے اندر سوسراشن کے سرکار ہے وہ اسے نہیں بکسیں گے چاہے وہ پروفائل ایم پی کا ہو ایم ایل ای کا ہو چاہے منسٹر کا ہو چاہے کوئی پیسے والے کیوں نہ ہو جو بھی اس گھٹنا کے پیسے سنلیپت ہوں گے اسے قانون بخسیں گے نہیں تو ایک بار اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیچے تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس پار جو بھی پریجن ہیں ٹپو کے پریجن ان کو انصاف ملے گا سو پرسنٹ انصاف ملے گا اس سے بری پاپ کوئی نہیں ہو سکتے اب اس گھٹنا سے جوری ہم آپ کو وہ کمنٹ سنانے جا رہے ہیں جسے ہمارے ویورس نے بڑے پیار سے لکھا ہے اور ان کی کیا باتیں ہیں ان کی کیا مانگے ہیں اس سے بھی آپ سنیے ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا ہوا ہے محمد حاسم صاحب لکھتے ہیں کہ آز میرے دل کو تسلی ملی ہے سکون ملنا باقی ہے بلکل حاسم صاحب ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم سب ہی کو شکون ملے تسلی تو ہر کوئی دیتا ہے تسلی ہمیں بھی ملتا آ رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی شکون ملے اور خاص کر کے ٹپو کے چاہنے والے ان کے پریجنوں کو رشتہ داروں کو اور ان کے سگ سمبندی جو بھی ہے ان کو تسلی ملے اور اس سے بھی زیادہ جو گرام واسی ہے جو الاغتار وہ اس فیصلے کا اس مسلم کا انتظار کر رہے ہیں اس کو تسلی ملے تو اس لئے ہم آپ کی بھاونہ کی قدر کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر محمد واری زی ہے اس نے لکھا ہے کہ ٹپو کے ہتھیارے کو سخت سزا ملنی چاہیے بلکل واری زی ہم بھی چاہیں گے قانون سے گوہار لگائیں گے کہ ٹپو کے قاتل کو سخت سے سخت سزا ملے ہمارے ساتھ سومند کمار بھارتی ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہی ہتھیارے کو گرفتار کرنا چاہیے تھا بہت ولم کر دیا ایسے اپرادیوں کو فانسی ہونا چاہیے سومند جی آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جس طرح کے یہ گھٹنا ہے جس طرح سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے وہ پیچیدہ ہے اس گھٹنا کے پیچھے کون سنلیپت ہے کون ہتھیارہ تھا اس کے جانکاری کسی کے پاس نہیں ہے نہ تو ماتا پیتاک پاس میں ہے نہ پریجنک پاس میں ہے نہ گرام واسک پاس میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگیاد کے نام سے کیس لوز کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس پرساشن کو سمیں لگ رہا ہے اس طرح کے کیس میں تھوڑا سمیں لگتا ہے ہو رہا سکتا ہے کہ پانچ دن کے اندر دے دے دس دن کے اندر دے دے پندر دن کے اندر ریزلٹ سامنے آ جائے لیکن تھوڑا سمیں لگتا ہے چونکہ جو اندر سندھان کا جو اس کا وشے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے وہ ہر پہلووں پر دھیان رکھتے ہیں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی پہلو کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑی پہلو کیوں نہ ہو اس لئے اسے تھوڑا سمیں لگتا ہے اس لئے آپ بھی سیم رکھیں سیم پڑھتے ہیں تاکہ بہت جلد ہتھیار آپ کے سامنے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیچر بیوٹی کر کے ایک آئیڈی ہے جس سے ہمیں کمنٹ آیا ہوا ہے لگاتار اپ ڈیٹ دینے کے لئے ہمارے طرف سے وی آورس چینل ان کے ٹیم کو بہت بہت شکریہ ہم آپ کو بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم نے آپ کو شروع سے لے کر آج تک تیس تاریخ سے لے کر کے آج پانس تاریخ ہے آج تک ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دیا ہے تو ہم بھی آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پرویج علم لکھتے ہیں کہ سر قاتل کو پکڑ کے میڈیا پر ضرور لائیے ہم کوشش کریں گے کہ قاتل جیسے ہی پولیس پکڑے ہم چاہیں گے ہم کوشش کریں گے کسی طرح سے میں وہ کم سے کم وہ پانس سے دس منٹ ٹیم دے دے جس میں ہم اسے ساری باتیں نکلوا لیں اور ساری باتیں ان سے ہم پوچھ لیں جو وہ پولیس کو بیان دیں گی ہمارے ساتھ احمد عالم جی ہیں جنہوں نے بولا ہے کہ گوڈ جوب موڈلیگنز پولیس بلکل ہم موڈلیگنز پولیس جس طرح سے کاری کر رہی ابھی تک اور ان کی جو کاریش شیلی ہے اس کو لے کر کے ہم بھی خوش ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ موڈلیگنز پولیس اس طرح سے آگے بڑھے اور جو بھی ہتیارہ ہو اس کو سجا ملنے چاہیے ہمارے ساتھ کئی سارے ہمارے درسک ویورس نے آپ ایک کمنٹ لکھا ہے جس میں محمد شاہل ہے محمد صحیف راز ہے محمد نصیم ہے مرشاد عالم ہے اور محمد شہنواز راز ہے احمد عالم ہے پرویز عالم ہے آپ کو سومنت کمار بھارتی جی ہیں جس میں ان کا میں نے اب سنایا کیا لکھا انہوں نے اس کے بعد ایم ایس خان میو جی کا سٹوڈیو یہ ہے محمد منجیر ہے محمد نصیم ہے نیچر بیوٹی آپ کو میں بتا دیا نئی سوچ ہے محمد توصیف ہے سورج پرکاش ہے ایم ایس احسان ہے اس طرح سے کئی کمنٹ مجھائے آپ سبھی کا میرے تہے دل سے خاص کر کے وی آورس نیوز کی ٹیم کے طرف سے دھیر ساری بدھائی شکامنا کہ کم سے کم آپ ہمارے ساتھ ہیں ہماری باتوں کو آپ سن رہے ہیں اس سے ہمیں یہ صاف جائر ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم جو آپ کے لئے جانکاری لے کر کے آتے ہیں اس سے آپ سہمت ہیں کافی خوش ہیں اور آپ امید ہم پر کرتے ہیں کم سے کم آپ کو صحیح جان کرے دے اس کے لئے آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ اسی طرح سے آپ ہمیں پیار دیتے رہی ہے یہ ہی ہمارے لئے پیار ہے اور ہم چاہیں گے کہ آگے بھی اسی طرح سے ہمیں پیار دیتے رہیں کمنٹ کرتے رہیں ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل ایکن پر پریس کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فولو کریں اور لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ہم چاہیں گے کہ آپ ابھی کے لئے ہمیں اجازت دیجئے ہم پھر ملیں گے آپ کو اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے مجھے عمران کو اجازت دیجئے نمسکار